ویلکم ٹو الماسک جیکب لائیو میں ہوں الماسک جیکب اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ چاہے بلیف کرتے ہیں کہ ریپچر مخالف مسیح کے آنے سے پہلے ازار ثانیوں کے سات سال پہلے ہی ہو جائے گا چاہے مخالف مسیح کے آنے کے ساڑھے تین سال بعد ہوگا یعنی کہ درمیان میں ہوگا اور چاہے ازار ثانیوں کے سات سال مکمل ہونے کے بعد ریپچر ہوگا آپ چاہے کسی بھی تعلیم کے اوپر بلیف کرتے ہوں ان تینوں تعلیم کے اندر چرچ اس چیز کے اوپر متفق ہے کہ ریپچر ہوگا عزیز خدا کے کلام میں لکھا ہے ریپچر جو ورڈ ہے اس کا مطلب بسیکلی ہے to be caught up caught up کا مطلب یہ ہے کہ آسمان کی طرف اٹھائے جانا to meet the lord in the air and so shall we ever be with the lord تو آپ کے سامنے ہیں کہ صاف صاف خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ریپچر ہوگا یعنی کہ ہمیں آسمان پر کلیسیا جو ہے وہ اٹھائی جائے گی اب خدا کے کلام میں لکھا ہے جیسے کہ اس مسیح نے کہا کہ دو شخص کھیت میں ہوں گے ایک لے لیا جائے گا ایک چھوڑ دیا جائے گا اسی طرح سے دو عورتیں چکی پیستی ہوں گی ایک لے لی جائے گی ایک چھوڑ دی جائے گی اسی طرح سے دو شخص جو ہیں وہ ایک پلنگ پر سو رہے ہوں گے ایک لے لیا جائے گا ایک چھوڑ دیا جائے گا اب لے لیا جائے گا چھوڑ دیا جائے گا taken اور left behind ان کو آپ جہاں پر بھی اس word کو fit کرنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے لیکن یہاں پر جو چیز ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ دونوں کے دونوں ایک ہی کام کر رہے تھے دو بندے اگر کھیت میں کام کر رہے ہیں دونوں ایک ہی کام کر رہی ہیں دو عورتیں اگر چکی پیس رہی ہیں تو دونوں کی دونوں عورتیں ایک ہی کام کر رہی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کے دونوں ایماندار تھے دونوں کے دونوں جو ہیں وہ believe کرتے تھے کہ ریپچر ہوگا لیکن ان میں سے ایک کو لے لیا جاتا ہے ریپچر میں اٹھا لیا جاتا ہے اور ایک جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے ایسا کیوں ہے تو ایسا اس لیے ہے کیونکہ ایک ایسی نشانی ہے اگر وہ آپ کے آس پاس کسی میں پوری ہو رہی ہے یا آپ کے اپنے اندر پوری ہو رہی ہے تو آپ اس کے خود جج ہیں آپ خود سے اپنے آپ کو جانچ سکتے ہیں یہ بات تو کلیر ہے کہ ریپچر اس لیے ہوگا تاکہ جو لوگ ہمیشہ تک خدا کے ساتھ رہیں گے ان کو باقی لوگوں سے الگ کیا جائے کیونکہ یسا مسیح زمین پر ایک ہزار سال کی بادشاہت کریں گے اور ان ایک ہزار سال کے دوران شیطان کو باندھ کر اتھا گھڑے میں ڈالا جائے گا تاکہ وہ بادشاہت کے دوران جو باقی بچی قومے ہیں ان کو گمراہ نہ کرے مطلب جو لوگ خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوں گے وہ اسی زمین پر عام لوگوں کی طرح اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے اور خدا کی بادشاہت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ہر روز رگرٹ کریں گے ہر روز پشتائیں گے کہ انہوں نے کیوں یسو مسیح کا انکار کیا آپ کو دس کمواریوں کی مثال یاد رکھنی ہے دس کی دس کمواریاں جو تھی وہ اماندار کمواریاں تھی ان میں سے پانچ اکل مند تھی اور پانچ کو بے وکوف کہا گیا ہے جو بے وکوف کمواریاں ہیں وہ سو جاتی ہیں ان کو لگتا ہے ابھی اس کے آنے میں بہت زیادہ ٹائم ہے تو کیوں نہ ہم آنکھ لگا لیں تو یہ جو وہ پانچ کمواریاں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو چھوڑ دیا جائے گا کیونکہ ان کو داخل نہیں کیا جاتا ہے دروازے سے دروازہ ان کے اوپر بند کر دیا جاتا ہے کیونکہ جب مسیح آیا تو یہ سو رہی تھی تو جن امانداروں کو چھوڑ دیا جائے گا ان میں یہ نشانی ظاہر ہوتی ہے وہ اپنی نظر میں راستباز ہیں جو شخص زانی ہے وہ جانتا ہے کہ وہ زناکار ہے جو شخص چور ہے وہ جانتا ہے کہ وہ چور ہے لیکن خود کی نظر میں راستباز شخص ایسا بدنصیب ہے کہ اسے پتا ہی نہیں ہوتا کہ وہ یہ گناہ کر رہا ہے جس کی وجہ سے وہ ریپچر مس کر دے گا وہ خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوگا خدا کے کلام میں لکھا ہے یسو مسیح نے ایک ایسے شخص کی تمثیل سنائی تھی جو کہ ایک فریسی اور ایک محصول لینے والے کی تمثیل جو ہے وہ ہمیں پڑھنے کو ملتی ہے خدا کے کلام میں یہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں جوہ غر filho کو فلما یہی parse revisit وزver ہیں ان دیکھاس مجھ سے اجین کے لیے جو المن outlined یوگ فسود اور اہمahnگ اور اور اوچھے تھے س導ی ہے غرصہ ڈکیانا کو جgg کتا ہے مجمع جای یک میں نک tile Bolندی قرار پیوہ اور جلрей تو ایسے کے ساتھ ساتھ رہز کرتا ہے اگر آپ نوٹ کریں تو اس تمثیل کے اندر یہ سو مسیح میں بتا رہیں ایک شراعہ کا عالم ہے ایک پڑا لکھا شخص ہے جو کہ خدا کے حکموں پر عمل بھی کرتا ہے روزہ بھی رکھتا ہے خدا کا شکر بھی ادا کرتا ہے اور دائیہ کی بھی وقت پر دیتا ہے سب کچھ صحیح صحیح چال رہا ہے اس کی زندگی کے اندر لیکن اس کا ایٹیٹیوڈ آپ چیک کریں کہ وہ خدا کو اپنی ساری ساری اچھائیاں گنوا رہا ہے کہ دیکھو میں تو یہ بھی کرتا ہوں میں تو یہ بھی کرتا ہوں میں اس طرح کے جو ٹیکس کولیکٹر جو گناہگار ہے میں اس کے جیسا نہیں ہوں دوسری طرف ایک عام شخص ہے جو کہ گناہگار شخص ہے وہ مانتا ہے کہ وہ اماندار ہے لیکن وہ مانتا ہے کہ وہ گناہگار ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائے بغیر ہی اپنی چھاتی پیٹ پیٹ کر خدا سے کہتا ہے کہ خداوند مجھ پر رحم کر کیونکہ میں ایک گناہگار ہوں اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو یسو مسیح کے دائیں اور بائیں دو ڈاکوں کو مسلوب کیا گیا تھا ان میں سے ایک ڈاکو جو ہے اس کا ایٹیٹیوڈ یہ تھا کہ وہ یسو مسیح کو کہتا ہے کہ اگر تو واقعی خدا کا بیٹا تو تو خود کو بھی سلیف سے اتار اور ہمیں بھی بچار اور جبکہ دوسرا ڈاکو جو ہے وہ یسو مسیح سے کہتا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہت میں آئے تو مجھے یاد کرنا دونوں کے ایٹیٹیوڈ میں فرق ہے ایک جو ہے وہ ایروگنٹ ہے ایک جو ہے وہ مگروری کے اندر ہے اور دوسرا جو ہے وہ ہمبل ہے وہ حلیم ہے تو جو حلیم ہوتا ہے اس کو خدا سلیک کر لیتا ہے لیکن جو حلیم نہیں ہے اس کو خدا چھوڑ دیتا ہے تو ہمارا ایٹیٹیوڈ جو ہے ہم چاہے کتنے بھی اچھے کام کیوں نہ کر لیں ہم کبھی بھی خدا کو راضی نہیں کر سکتے اپنے اچھے کاموں سے ہم خدا کو خرید نہیں سکتے آسمان کی بادشاہت کی ٹکٹ ہم بائے نہیں کر سکتے اس کی ریزن یہ ہے کہ اپنے اچھے کاموں سے ہم خدا کو کبھی خوش نہیں کر سکتے کیونکہ گیرکو میں ہم سے زیادہ اچھے کام کرتی ہیں اگر آپ دیکھیں تو شیطان کی پجاری جتنی یہ سلیبیٹیز ہیں کتنی زیادہ زیادہ ڈونیشنز کرتے ہیں کتنی زیادہ زیادہ یہ چاریٹی کرتے ہیں ہم سے کئی گناہ زیادہ اچھے کام یہ لوگ کرتے ہیں لیکن ان کا ایمان خدا پر نہیں ہے اسی طرح سے وہ لوگ جن کا ایمان تو خدا کے اوپر ہے لیکن وہ اچھے کام نہیں کرتے ہیں اپنے ہاتھ کو اس سے باز رکھتے ہیں وہ بھی گناہ کرتے ہیں کیوں کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ امال بنا ایمان مردہ ہے اگر آپ اچھے کام نہیں کر رہے ہیں تو آپ کا ایمان مردہ ہے اگر آپ نے صرف ایمان رکھا ہوئے اور آپ اچھے کام کر سکتے ہیں لیکن آپ نہیں کر رہے ہیں تو بھی آپ گناہگار ہیں لیکن آپ نوٹ کریں کہ یہ شخص جو خود کو راستباز سمجھتا ہے سارے اچھے کام کرتا ہے خدا کے کلام کو پڑھتا ہے سیکھتا ہے سمجھتا ہے سب کچھ کرتا ہے لیکن اس کے دل کے اندر اگر پرائیڈ ہے اگر اس کا ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ وہ خدا کو اپنی ساری باتیں گنواتا ہے کہ دیکھ میں یہ یہ کرتا ہوں تیرے لیے تو وہ خدا پر کوئی احسان نہیں کر رہا خدا کو ضرورت نہیں ہے ہمیشہ کی زندگی کی ہمیں ضرورت ہے اور اگر آپ نوٹ کریں تو ہمارے اچھے کام کبھی بھی ہمارے گناہوں کو مٹا نہیں سکتے ہیں ہمارے گناہوں کو مٹا صرف خدا ہی سکتا ہے جو ہمارا جج ہے جو ہماری اچھائی اور برائی کو جانچتا ہے جو ہمارے دلوں کو جانچتا ہے جو ہماری سوچوں کو جانچتا ہے وہ ہمارے گناہ مٹانا چاہے وہ ہمارے گناہ معاف کرنا چاہے جس کے خلاف ہم نے گناہ کیے ہیں تو وہ ہی ہمیں معاف کر سکتا ہے لیکن اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے قتل کر لیا ہے اب ہم جج کے سامنے جا کر تو وہاں پر جا کر کہیں کہ ہم نے تو پچاس ہزار لوگوں کو کھانا کھلایا ہے ہم نے اتنے لوگوں کو کمبل ڈسٹیبیوٹ کر دیا ہے ہم نے اتنے لوگوں کی مدد کی ہے ان کو نوکریاں دی ہیں اتنے بزنسز ہم نے کھڑے کر لیا اس لیے اب یہ قتل مجھے ماف کر دیا جائے تو جج اس کو قتل کی سزا ہی سنائے گا کیوں کیونکہ اس کا گناہ اس کے اچھے کاموں سے مٹ نہیں جاتا ہے تو اس لیے ہمارا ایمان یہ ہے کہ یسو بسیر نے ہماری خاطر صلیب پر جان دی تیسری روز وہ مردوں میں سے جی اٹھا آسمان پر چڑ گیا وہاں سے وہ جلد واپس آنے والا ہے اور اپنی دلہن کلیسیا کو ریپچر کر کے آسمان پر اٹھا کر اپنے ساتھ خدا کی بادشاہت میں داخل کرے گا تاکہ ہم ہمیشہ تک اس کے ساتھ رہیں اب دیکھیں یہ سیلف رائچیسنس کیسے آتی ہے یہ سیلف رائچیسنس یہ پرائیڈ تب ہی آتا ہے جب آپ خود اسے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں جب آپ اپنے آپ کو ڈینائے نہیں کرتے ہیں جب آپ اپنا انکار نہیں کرتے ہیں تب یہ ساری چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اب دیکھیں شیطان کو آپ سے کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ یسو مسیح پر بلیو کرتے ہیں اس کو مسئلہ تب ہونا شروع ہوتا ہے جب آپ اصلی یسو مسیح کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اب یہ میں بات کیا کہہ رہا ہوں کہ اصلی یسو مسیح اور وہ یسو مسیح جس پر آپ ایمان رکھے ہوئے ہیں شیطان کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ جاننے کے لیے آپ کو یہ ویڈیو دیکھنی پڑے گی فیک جیزس ورسز ریل جیزس کون سے یسو مسیح کو آپ فالو کرتے ہیں کیا اصلی یسو مسیح کو آپ فالو کرتے ہیں یا نقلی یسو مسیح کو جس پر بلیو کرنے سے شیطان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو کیا آپ فیک یسو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں یا اصلی یسو مسیح پر یہ جاننے کے لیے آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھیں اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں آپ کو ملے گا